اَوَا لَمْ يَرَوْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنَا دیکھا نہیں انہوں نے ہم نے بنایا حرم کو امن کا مرکز جائے امن مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا پوری دنیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں سکون اور امن محسوس کرتے ہیں اور جس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے وہاں کی زیارت کی وہاں عمرہ و حج کیا اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا ظاہراً باطنان امن نصیب ہوتا ہے جن کو پورے دنیا میں بیچے نہیں ہو وہ حرمین چلے جائے امن قرار مل جائے گا اللہ فقہاں نے اس لیے لکھائے اگر کسی کو حرم کے ایک دروازے سے داخل آ اور دوسرے دروازے سے خارج آ نکل نہ ملے بادشاہ نے اس کو کہا کہ بس حرم شنیف کے اس گیٹ سے آؤ ادھر سے نکل جاؤ تو انکار نہ کرے مغفرت کے لیے اتنا ہی داخل ہونا گزرنا بھی کافی ہے اور حرم میں زیادہ زیادہ وقت گزارنا عبادت کے ساتھ توفیق کے ساتھ سعادت ہے اور وہ جو امام ابو انیفہ نے عجمیوں کو منع کیا وہ اس لیے کہ یہ آداب نہیں کر سکتے آیا دیکھا نہیں وہ جو ہم نے بنایا حرم کو جائے امن وَيُتَخَطَّفَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِمْ اور اور لوگ اچھ کے جاتے ہیں ان کے اردگرد ساری دنیا میں فساد ہے اگر آپ آج تے کر لینا ہے کہ کوئی ایسا شہر یا ملک جس میں ایک قتل بھی نہیں ہوا ہو تو وہ حرمین شریفین سعودی حکومت ہوگی آپ کہے کہ پوری دنیا کا ایسا ملک جس میں ایک چوری و ڈکیٹی بھی نہیں ہوئے ہو تو وہ اسی ملک کا نام آئے گا پوری دنیا کا امن وام وجود ہے اللہ کے عمد تک قائم دائم رکھیں اَفَبِلْبَاطِلِيُمِنُونَ آئے یہ نہ حق کو مانتے ہیں اور حق کو نہیں مانتے ہیں وَبِنِ عَمَتِ اللَّهِ اَقْفُرُونَ اللہ کے اخصانات کی نہ شکری کرتے ہیں موسیقی